موسیقی 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 یعنی کہ انہوں نے خواتین کو آگے لی جانے کے لیے معاشرے کا فعل حصہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں خاموشی سے کام کر رہے ہیں لیکن یہ پرو پاکستان ہے پرو اسلام ہے ہم یہ نہیں جا کے کہتے ہیں ویسٹ میں کہ ہمارے پاکستان میں تو اس کا راج ہے جنگل کا رواج ہے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں ایسی بات نہیں ہم اپنے ملک میں رہ کے اپنے ملک کے حالات کو صحیح کرنے کا صحیح مصبت طریقے سے سوچتے ہیں آج کے دور کی جو خواتین ہیں ہم کو کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں جو زیادہ آپ کے پاس آتی ہیں جیسے یہ خواتین ہیں ایک تو جی آپ کو یہ جو ہے نا کیونکہ فیملی لاؤز ہے جو شادی وغیرہ یا نکاح اس کو پرکید ہے ڈاکیمنٹیشن ہونا چاہیے تاکہ پورا ایک معاشرہ جو اس کو یہ حفاظت ہو کہ بھی ایک جو گھار ہے اس کے اندر جو اگر کسی نے کچھ دیکھیں پہلے ہوتا یہ تھا کوئی مرد کسی نے مار گیا یا فوت ہو گیا تو بی 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 رو رہی ہے اتنے میں ایک اور عورت آگی جی میں نے اس نے میرے ساتھ بھی نکاح کیا ہوا تھا تو کچھ پتہ نہیں نہ کی دوکیمنٹیشن نہ کی پوچھنے آلا نہ کی کچھ تو یہ چیزیں جو تھی یہ جو تھی معاشرے کے لیے بہت مسئلہ تھا اس چیز کا دیکھیں شادی کرنا یا نہ کرنا وہ تو ایک حق ہے کچھ شرائط کے ساتھ لیکن یہ کہ پتہ ہی نہ ہو نہ پہلی بی 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 کو پتہ ہو کہ میرے خاوان نے دوسری شادی کیا نہ دوسری بی 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 ہے تو یہ چیزیں ساری اور بہت سے چیزیں کے حق میر کیا ہے خرچہ نان نفکہ تو اس کے لیے پورا بہت جد و جاہت اس میں اپوا سب سے آگیا آگیا تھا تو اس میں پھر یہ باقاعدہ کیونکہ اس وقت ہمارے پرائم نیسٹر صاحب محمد علی صاحب انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی بغیر اپنی بی 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 کو بتائے تو وہ پھر ایک تاریخ شروع ہوئی کہ اگر اتنا بڑا بندہ ہے اس کی بی 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 سفر کر سکتا ہے تو عام ہماری خواتین کے کیا حالات ہے تو یہ پھر نائنٹین سکسی وان میں ہی لوگ بنا ہے جو آج تک کب اس میں کافی اور جیسے جیسے وقت کے ساتھ چینجز بھی آرے ہیں لیکن یہ اس میں اپوا نے بہت کام کیا اور اس کے علاوہ بہت سے کام ہے یہ ہماری دورے شاوار ہے اگزیکٹیو ہماری آفری یہاں کی ہیں اپوا ہے پنجاب کی اور یہ بھی ماشاء اللہ آپ کو باقی بتائیں گی کہ ہم نے اپوا پنجاب نے اپوا پورے نے کہا کہا پہ کیسے کیسے کانسٹیوشن میں جو خواتین کا تھا فنڈمنٹل رائٹس اس میں اپوا نے بڑا کام کیا دورے شاوار صاحبہ بتائیے آپ بڑی اہم ذمہ داری پہ ہیں اس میں اپوا میں تو کس طرح سے کام یہ کرتی ہے خواتین کے حقوق کے لیے اپوا اپوا انیس سو انچارس میں پہلی مدر انجیو پاکستان میں بنی تو یہ مین بلڈنگ جو ہے جہاں آپ بیٹھیں یہ ہیڈ آفیس کی بلڈنگ ہے یہاں پہ پہلا سکل سینٹر کھلا تھا جو مہاجر عورتیں پاکستان آئیں تھی ان کے لیے اور اس ویژن کے ساتھ جو رانہ لیاقت علی خان صاحبہ نے اپوا کی بنیاد دالی وہ آج بھی ماشاءاللہ ہم بلیس نے ایسے میمبرز کے ساتھ کہ وہ لیگیسی کنٹینیو ہے اور ذمہ داری بہت بڑی ہے آپ کو پتہ ہے خواتین اس وقت پاکستان کی نصف عبادی سے زیادہ ان کا پرسنٹیج آ رہی ہے اور اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ شعور تربیت تعلیم تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں دینے کی کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہیں ایزا خاتون ہم فیملیز کو کیسے اچھا سبھال سکتی ہیں اور جو ہی کٹھے کام ہم کرتے ہیں جوبز پہ جا رہے ہیں یا گھروں کو چلا رہے ہیں تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹریننگ سیمینارز ایڈوکیشن لیگل فورمز وہ کنڈکٹ ہم کرتے رہتے ہیں ٹائم بے ٹائم موسیقی 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 چھیک صاحب یہ ہمارا جی ہے یہ بچوں کا دیکھئر سینٹر ہے اور یہاں پہ ہم یہ خواتین کا ایک میں سمجھتی ہوں کہ اپواہ کے بڑی ضروری سرویس ہے اور یہ جو خواتین پروفیشن میں کام کر رہی ہیں یا کچھ سٹیڈی یا جو بھی کر رہی ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان خواتین کے پشت بنائے کر کے ان کو اتنا ہم سٹرینٹن کریں کہ ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کو یہاں آرام سے سیفلی چھوڑ جائے اور اپنا کام جو بھی کر رہے ہیں اس پر اپنا پورا کانٹریبیوشن کریں تو یہ یہاں سے تین مہینے سے لے کے پانچ سال تک کے بچے ہوتے ہیں اور اس کا جو سٹینڈیڈ ہے وہ بلکل آپ سمجھے کہ جو ہائیسٹ پاسیبل ہم نے جو ایس اوپی زوارہ جو رکھے ہیں وہ اس طریقے سے رکھے ہیں کہ ہر طرح کی اللہ کا شکر ہے سیفٹی ہو دیجئے بچوں کے لیے اور جو ہمارے جتنے بھی یہاں پر ہم نے سٹاف بھی رکھا وہ بڑا بیل ٹریڈ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا کافی وقت گزرا ہے کوئی یادگار لمحے یا کوئی سفر کیا ہو بڑا وقت گزرا اور میں نے اس لیے بتایا کہ میں نے خان صاحب کے ساتھ جب دو ہزار دو سے لے کے کافی زیادہ دو ہزار تیرہ تک پندرہ تک بہت ہم نے ٹائم گزرا خان صاحب کے ساتھ ایک وقت تھا ہم نے آل اوور پنجاب پی ٹی آئی کے جتنے بھی کیونکہ میں لائر بھی تھی تو بار میں ہمارے جتنے بار رومز میں ہم لوگ جاتے تھے تو وہاں پر بھی کافی خطاب بغیرہ کرتے تھے تو خان صاحب کا بڑا انہوں نے ایک دو اچھی باتیں بھی ہمیں پتا چلی ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا اچھا مزائیہ کہلیں جو بھی ایک اچھی مزاکی بات ہے کہ ہم ایک اس طرح بار میں وہ ڈریس کر رہے تھے تو اس زمانے میں کانڈو لیسا رائس جو تھی نا وہ ادھر کے امریکہ کی ہماری فارن منسٹر تو پاکستان جب آتی تھی اس کو بڑا پروٹوکال ملتا تھا اور بڑے وہ ہمارے پر حکم دیتی تھی جو بھی تھا تو انہوں نے جب تقریر کی خان صاحب نے تو کہتے ہیں کہ وہ جو کانڈو لیسا رائس ہے وہ جو کالی چڑیل ہے وہ آتی ہے تو ایسی بات کرتی ہے تو میں بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ میرے ساتھ سلونی بخاری صاحبات تھی اب وہ فوت ہو گئی ہیں تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا سلونی خان صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یہ بڑا ریسسٹ ریمارک ہے کہتی ہاں ان کو ہم کہیں گے ہر جب تقریر کر کے آکے ہم اپس بیٹھ کے تو میں نے کہا میں نے کہا خان صاحب آپ نے یہ جو کالی چڑیلی بڑا ریسسٹ ریمارک ہے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہتے ہیں میں نے اس نظریے سے تھوڑا کہا تھا مجھے تو ویسے وہ بری لگتی ہے آپ کو پتا ہے میرا تو رول موڈل نیلسون منڈیلا ہے میں نے کہا مجھے پتا ہے خان صاحب کہ آپ ریسسٹ بلکل نہیں ہیں اور اچھے نہیں ہیں لیکن لوگ ہر چیز کو ٹویسٹ کر کے الٹا لیتے ہیں اس کے آگے نیکسٹ ہمارا بار رکھا تھا وہاں گئے تو وہاں پہ بھی پھر انہوں نے وہ ساری تقریر وغیرہ کی تو جب کوندولیسا رائس کا نام آیا تو میری طرف دیکھ کے سلونی طرف دیکھ کے کہتے ہیں وہ جو کوندولیسا وہ جو بہت خوبصورت ہے یعنی کہ آگے سے بھی زیادہ تو ہم بڑا ہسے ہیں کہ ہم نے کہا یہ جو بندہ سیدھا چلنے والا ہو نا اس کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا کہتے ہیں سفر پہ اور کھانے پہ انسان کا پتا چلتا ہے تو کھانے کے بھی شکین ہے عمران خان صاحب خان صاحب کو آبل کو یہ ہوتا ہے ان کو کہ وہ چکن وغیرہ اتنا پسند نہیں کرتے تو لوگوں کو معلوم ہوتا تھا ان کے لیے اچھا کھانا لیکن کوئی اوور لیوش نہیں ایک سالن ہو گیا سبزی ڈال یا جو بھی لیکن وہ سالن وغیرہ وہ مٹن وغیرہ کا یہ اس طرح کا یا پھر لوگ کوئی دیسی مرگی وغیرہ اس طرح کا لیکن وہ ہی پسند کرتے تھے اور سارا بڑے ایک ریلیکس محول ہوتا تھا اور جو بھی کئی ورکرز ہوتے تھے اچھے وہاں کے ہوتے تھے ان کے گھاری رہ لینا ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم جا رہے تھے تو کھان صاحب کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا بہت تیز بخار ان کو بہت سویہ تانگ میں درد تھی اس کی وجہ سے ان کا ان کا رنگ بلکل سرخ ہوا تھا بخار سے ہائے ہائے بھی کرے تھے اس کے بعد ہم اترے جہاں بھی ہم نے جانا تھا ان صاحب نے ہمیں آکے ویلکم کیا ہم بیٹھے کمرے میں گئے تو اس وقت کرکٹ میچ ہو رہا تھا ٹی وی پہ میں کہتی ہوں وہی خان صاحب جو ہائے ہائے اور اتنے بیمار تھے اکتاب ایسے اس میچ کو دیکھ کے اس میں انگروس ہوئے نا کرکٹ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے ساتھ تو ہم بڑا ہسے ہم نے کہا کرکٹ جو ہے اس نے خان صاحب کو ٹی کر دیا تو بہت اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ایک اپروچ اور طرح کی تھی اے ہم نے آپ پتہ شروع شروع میں خواتین تو ویسی بولیٹکس میں آنا بڑا مشکل ہے سیاست میں ان کا آنا کئی دفعہ یہ کہتے تھے کہ جو خواتین ہیں ان کو کوئی ایسی جو تھی جو اتنا فور نہیں کر سکتی تھے ہم ان کو تھوڑے بہت پیسے دے کے ہم کہتے تھے ہم آپ کے لیے ٹرانسپورٹ بھی کرا دیں گے آپ آ جائیں اس جلسوں میں یہ کچھ تو اس طرح سے ہم نے نا دو چا گلسوں میں اس طرح ہوئی بات تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو صلونی مخاری نے کہا خان صاحب کو خان صاحب پتہ نہیں جو خواتین آتی ہے ان کو پھر ہم تھوڑے بہت پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اور ایسے تو پھر خواتین کا مشکل ہے آنا یہ وہ کہنا کہ تم پیسے دے کے لاتے ہیں خواتین کو ایسا کام نہ کرو جو آنا چاہتی ہے خود آئے ٹرانسپورٹ تم پروائید کرو پیسے نہ دو ایسا کام نہ کرو اس طرح سے ان کا یہ تھا ہمیں بھی یہ ہی تھا جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی میں نے سوچا کہ وہاں ایک دفتر ہوگا ہمیں فسیلٹیز ہوگی کوئی فسیلٹی نہیں تھی ایک پینسل پین بھی نہیں ہوتا تھا ہم سب کہتے تھے کہ ہر سب میں اتنی آپ میں استعاعت ہے کہ آپ لوگ خود اپنے پاس سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں اور آپ یقین کریں مجال صاحب کے میں کیوں کہ میڈل کلاس فیملی کو بھی لاؤنگ کرتی تھی اور میرے بچے بھی تھے گرو آپ کر رہے تھے سب کچھ ہو رہا تھا تو میرا خیال تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتوں گی لیکن میں نے اللہ کا شکر کیا ہم بیٹھ کے چاہے سمپل ہوتی تھی بسکٹ چاہے لیکن ہم خود اپنا سارا رینج کرتے تھے ٹرانسپورٹ ہر چیز ہم خود رینج کرتے تھے کبھی بھی ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے آپ نے اتنا کام گیا لیکن خان صاحب کی زندگی میں کافی خواتین ہائیں تو اس کو کیا آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ خان صاحب کو سمجھ نہیں پائیں وہ خواتین جو پہلے تھی اور اب ان کی ازواجی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے دیک بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی پرسنلی میرا یہ کام بھی نہیں ہے کہ میں جا کر پرسنلی دیکھوں کہ خان صاحب کا کیا ہے یا کیا نہیں جب ہم نے پہلے جوائن کیا تو اس وقت جمائمہ تھی ان کے ساتھ بچے ان کے دو چھوٹے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی ان کا ریلیشنشپ رہا اس کے بعد مین وجہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ پولیٹکس میں آگے وہاں پہ کچھ تھوڑا سا کافی وہ حراسمنٹ ان کو ہو رہی تھی تو انہوں نے نہیں یار ان کے لیے مشکل ہو گیا ح حالانکہ اس نے بڑا مشکل وقت بھی یہاں گزارا جمائمہ نے تو وہ اس کے بعد جب جو بھی ان کا ہوا جیسا بریک اپ وہ بلکل کوئی بھی بات آپ دیکھیں دونوں طرف سے کہ کس طرح سے ہوا ہے سارا تو وہ ایک ابھی تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک جسے کا ریگارڈ بھی ہے ان کی فیملی ان کے ساتھ بڑا اچھا ان کا طریقہ رہا ہے کیونکہ خان صاحب جو بلوہ بیٹنی کبھی جاتے ہیں کبھی کسی کو بیک سٹیپ کرنے کی ان کو عادت نہیں ہے یہ ونڈیکٹیو ہے ک کسی سے بدلہ لینے کا نہیں سوچتے ویسے کسی کو غلط کہنا ہوگا کہہ دیں گے لیکن ان میں وہ ونڈیکٹیو ہے وہ جنہاں بدلہ دل میں بات رکھنی اور لوگوں سے نکالنی وہ ان کا نیچر ہی نہیں ہے عمران صاحب کا جہاں تک ریحام صاحب کا تعلق ہے تو میں نے تو جب ان کی شادی ہی اس کے بعد میں ریحام صاحب کو نہیں ملی تھی تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا میں نے کہا پتہ چاہلے گا سال دیر سال تک دو بھی اللہ بے تک جارے گا کیونکہ میں تو ان کو ج تانتی بھی نہیں تھی وہ سال سے پہلے جو بھی ہوا آپ نے دیکھ لیا تو وہ بھی اگر انہوں نے کچھ کوشش کی کرنے کرانے کی تو فائدہ اس کا کوئی نہیں ہوا نا کیونکہ خان صاحب کی طرف سے کوئی کمنٹ بھی نہیں آیا اور میں نہیں سمجھتی کہ کچھ بھی ایسا ایسا ہونے چاہیے اب جو ہیں بشرا صاحبہ پورا ان کا ریکارڈ ہے میری ان سے ابھی تک ملقات نہیں ہوئی لیکن آئے ہوف کہ وہ خان صاحب کے لیے بہتر ثابت ہو خان صاحب ان کے لیے ہو اور ہمارے ملک کے لیے خان صاحب جو کر پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کونسی ایسی پولیٹیشن خواتین ہیں یا مرد ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں ملک کی بہتری کے لیے بے نظیر صاحبہ بھی اچھی تھی ان کی وجین بیٹھیا دیکھیں گے کہ نا ان کا washer تھا کوئی شک نہیں اس بات میں کہ جس بہادری سے انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جو ہوا اس کے ساتھ جو ہوا جو انہوں نے کیا شک کو کچھ ہوا انہوں نے بڑی بہادری سے اس بات کو میں بلکل مانتی ہیں کہ بہادری سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور شی میڈھر آن پلیس ایک تو ہوتا ہے کیونکہ اس باپ کی بیٹی ہے تو تھی کیا وہ باپ کی بیٹی تو تھی بھٹو کی لیکن ان کی پھر سٹرگل جو تھی اس نے اپنے لئے ایک الگ مقام پیدا کیا یہ کوئی شک نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں بس ویسے تو خیر اللہ تعالیٰ میں کسی کے پر کوئی ججمنٹ دینے والی نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب نے پھر آکے تو کافی کام تو بلاول بٹو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں لیکن مجھے تو صرف ایک بات ہے مجھے صاحب کے یہ جو ہے نا ہم بات تو کرتے ہیں نا بڑی اسلام کی اسلام میں جب تک آپ دیکھیں کہ خلافت رہی جو بھی جب تک تو یہ فیملی کا بزنس نہیں ہوا اور اس میں یہ وہ نہیں بنی کیا نام اس کو کہتے ہیں سلطنیتے نہیں لوگوں نے بنا لی اپنی وہ کیا اس کو کہتے ہیں خلافت اور ملوکیت نہیں ہوئی تو ایک جو خلیفہ تھا وہ دوسرے کا رشتہ دار تو نہیں ہوتا تھا اچھے لوگ بنتے تھے اس وقت جب یہ ملوکیت آگئی تو اسلام یوں ڈاؤن گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ پارٹیز یہ جو ہے یہ بھی ایک ملوکیت کا ہی چھوٹا سسٹم ہے کہ ابھی ایک بچہ جو وہ آکسوڈ سے پڑھا اس نے کبھی ایک دن کام نہیں کیا یہ کھر ہے ایک محنت ہوتی ہے ایک کام ہوتا ہے اب عمران خان صاحب نے اپنا ایزا کرکٹر ان کا سٹرگل پھر انہوں نے اپنے ہاؤسپٹل لیا جو بھی ان کا سٹرگل تو یہ جو لوگ ہیں جو بچے ہیں جنہوں نے مطلب کچھ دیکھا ہے نہیں اس لیے کہ وہ ایک پارٹی کے ہیڈ کے بچے ہیں ان کو اوپر لگا دیا ہے ٹھیک ہے آپ ان کو نیچے سے شروع کریں اتنے اتنے اچھے لوگ ہر پارٹی میں ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں آپ یہ تزاز احسن صاحب کو دیکھ لیں ان کو کیوں نہیں ہیڈ لگاتے ان کو کیوں نہیں پارٹی کا اچھے پرسند بناتے اب اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ عزت داری صاحب کہتے ہیں جی اب آہدہ سے آپ کو بلاول اور آصفہ لے کے جائیں گے آگے پھر یہ کیا باتیں ہیں کرنے والی مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ اتنی افسوسناک بات ہے کہ اسلام نیچے گیا ہی ملوکیت کی وجہ سے یہ جو فیملی اورینٹیڈ ہے یہ پوری کمپنیز ہیں اور جو کہ اپنی فیملی ہی میں سے بننا چاہے نیچے کہ جتنے بھی لوگ پھر سب وہ پچارے ہاتھ بات کی پچھے کھڑے ہوتے ہیں یہ چیز یہ اسلام میں بلکل اس طرح سے جائز بھی نہیں ہے اور کسی بھی اچھے معاشرے میں میں نے سمجھ دی کہ جس طرح کی تقریریں کرتے ہیں بلاول صاحب اپنی لمبی لمبی تقریریں مجلی سے بھٹو یہ شہید ہو گیا وہ ہو گیا اکسفورٹ سے پڑ کے آئے ہو جا کے ایسی باتیں باہر کرو پھر بتاؤ تمہارا کیا کانٹریبیوشن ہے تم نے کس طرح پارٹی میں یہ باہر تم نے کیا کیا یا اس ملک کے لئے تم نے پہلے کیا کر کے دکھایا تو یہ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ ایون یہ جو تھے اپنا مصطفی خار صاحب انہ نے صاف آکے ٹی وی پر بتایا تھا انہ نے کہا جب یہ پہلی اس کی حکومت آئی ہے بین عزیر کی انہوں نے مجھے بلایا اس نے کہا کہ انکل دیکھیں مجھے یہ کہتا ہے زرداری کے جس طرح نواز شریف وغیرہ نے پیسہ بنایا جب تک تم پیسہ نہیں بناوگی تو تم پولٹکس میں کچھ نہیں کر سکتے ہمیں پیسہ بنانا ہے کہتی ہیں ان کو اس کو سمجھائیں بھٹو صاحب جو بھی تھے وہ کوئی کرپ لیتے دیکھیں انہوں نے ایک نیشنلائز کیا وہ نہیں چلا وہ ایک الاغ بات ہے لیکن انہوں نے کوئی کرپشن کا غلط بات مدنے کو نہیں کرنی چاہیے تو وہ انہوں نے تو وہ انہوں نے کہا کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں بالکل کرپشن نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کے والد نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا کہتے ہیں اس کے بعد یہ واقع ان پر کیسز بنے ان کو جیل میں ہو گئی اپنی جو تھی بین مجیر کو بھی اور اس کو بھی اپنا زرداری کو اس کے بعد کہتے ہیں جب کچھ تیر کے بعد مجھے اس نے بلایا تو اس نے کہا انکل آپ غلط تھے زرداری صحیح تھا we have to make money to be in politics اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ بات افسوس نہ کہنا ہے شیخ صاحب یہ جی ہمارا یہ سوئنگ سینٹر ہے سکیل گولپمنٹ سینٹر بھی ہے ایٹی فائیو میں یہ ہم نے پھر جگہ بنا کر کمرہ ان کے یہاں پہ سارے جتنے بھی مارک ورکر سے پہلے کھلے میں ان کو کام کرنا پڑتا تھا تو ہم نے بقیدہ ان کی جگہ بنا دیا اور یہ ہر قسم کی صلائح سکھاتے بھی ہیں بچیوں کو اور پھر جو آرڈرز وغیرہ لوگ دیتے ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ مختلف جیتے نیٹنگ کی چیزیں ہیں پھر یہ گھر کی جو چیزیں ہیں کئی قسم کے جو ہے نا پروڈکٹس یہاں پہ بنتے ہیں اور جب پھر بار ہماری دکان ہے جو اس پہ شاپ ہے جو ہماری اس پہ پھر ہم جا کر رکھتے ہیں وہ پھر آگے سے دکھتی بھی ہے تو باہت سے بھی لاہور سے باہت سے بھی پھر یہاں ایکزیبیشن بھی لگتی ہے جب اپا کا کوئی ایسا دن ہوتا ہے منا رہا ہے تو پھر ایگزیبیشن میں ساری جگہ اور ہمارے بھی سارے جو بھی چیزیں بنیو ہوتے ہیں اور ڈسپلے ہوتے ہیں سارے گھر سے یہ بھی ایک عورتوں کو خود ان کو کوہنت سکھانے کا ان کو امپاور کرنے کا اور آگے سے ان کی جو چیزیں ان کو بیچنے کے لیے بھی اور ان کو آگے باکت کرنے کے لیے یہ بھی ہم کام جو یہاں پہ کرتے ہیں اپا گالج میں اس درخت کی بڑی ہسٹری ہے بڑا اس کو یاد رکھا جاتا ہے یہ بیری کا درخت ہے آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ لیں بڑا یہ خوبصورت بھی ہے اور اس کا یہ ہے کہ جب پاکستان بننا نا تو اس وقت تو یہ جب خواتین یہاں آئی تھی تو ان کے ایک قسم کے کیمپ وغیرہ یہاں پہ ریفیوجی لگائے تھے تو اس وقت سے اپا کا یہی تھا بیگر برانہ لیاکتالی خان کا بھی کہ جو بچیاں ہیں جو خواتین ان کو پڑھنے کی طرف یہ بچے بھی جو ہیں تو اس بیری کے درخت کے نیچے سے آپ سمجھیں کہ یہاں بیٹھ کے ٹارٹ پہ نیچے بچھا کہ یہاں پڑھاتے تھے آہستہ آہستہ وہ ساتھ ہی دارالنسوا سکول ہے وہ بنا بچوں کا اپوا دارالنسوا سکول وہ بھی اب دیشنلائز ہو گیا لیکن بلکل ہمارا ساتھ ہی اپوا کے ساتھ اس کے بعد یہ ہمارا اپوا کالج تھا یہ بن گیا جو اب اس وقت اپوا نیچنل کالج ہے یہ پہلے اپوا پنجاب کا ہی تھا بعد میں یہ بھٹو ساکھ بھی دور میں یہ نیچنلائز ہوا تو اس وقت پھر پھر ہمارے جو خواتین تھی جتنی بھی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو کالج بن گیا بڑا اچھا ہے لیکن ہم نے اپنے اپوا کے نام سے اپوا پنجاب کا اپنا کالج ہوندہ چاہیے اس وقت بھی بقاعدہ یہی کرسیاں لگا کے نیچے یہی کلاسی اپوا یوتھ کالج کی شروع ہوئی پھر آستہ آستہ کر کے تو یہاں باپ تے کے سامنے ماشاءاللہ ہمارا کالج بنا ہوئی ڈگری کالج ہے اور پنجاب یونیورسٹی سے افیلیٹ ہی ہے اچھا آپ کہاں پہ پڑھیں تعلیم کہاں سے حاصل کی اور سوڈنٹ دور کی کوئی حسین یادیں تو شیئر کریں ہم لاہور کے ہم لینے والے میری پھپی جو تھے نا اٹ وان ٹائم شیور دہ فرسٹ مسلم گرل ٹو گو ٹو کنیٹ کالج تو اس کے بعد میں ہمیں بھی موقع ملا جاننے کا اور کنیٹ میں بڑا ہم نے انجوائی کیا بڑے اچھا ہمارا وقت گزرا وہاں کی لائبریری اتنی بڑی تھی کنیٹ کی اور انگلیش کی وہ کساری تھی تو مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا ایک میری سہیلی کو آپ یقین کریں مجھائی صاحب کے میں نے کنیٹ کی لائبریری کی ایک بھی ہم نے کتاب نہیں چھوڑی جو ہم نے نہ پڑھی ہو تو کچھ سپورٹس میں سپورٹس کا ہمیں تھا نیٹ بال کھیلتے تھے ہم سکول میں بہت اور اس کے علاوہ جو تھا اپنا اس میں یہ جو روپ دی ہوتا ہے جو رسہ وہ بھی امبرٹ ٹاپتے تھے اس زمانے اور پھر یہاں کالج میں یہاں پہ ہم نے والی بول وغیرہ کھیلا پھر اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں ٹینیس وہ بھی کھیلتے رہے جی تو اس لیے اس کا بھی کافی شوق تھا لیکن یہ ہے کہ یہ کتابیں وغیرہ پڑھنے کا بھی کافی شوق تو سورٹ دور میں شرارتی تو ہوں گی آپ ہاں کافی ٹھیک تھا بس میں زیادہ اتنی پڑھنے کی مطلب پڑھتی تھی لیکن میں زیادہ رٹت ہوتا تھا بلکل نہیں بلیو کرتی تھی جس کو رٹتا کہا جاتا ہاں رٹتا بلکل میں سے ہو ہی نہیں سکتا تھا ہمارے کار ہی نہیں سکتا تھا تو مجھے میری فرینڈ نے کبھی ہمارا ٹیسٹ ہونا یا ایکزائم ہونا تو میں نے کہنا انہوں نے کہنا کہ چلو جی آپ ہائے ہم نے پڑھا ہم یہ تو یہ ٹیسٹ نہیں دینا میں نے آگے سے کہنا کیا ہے جی دے دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ فیل ہو جائیں گے اس نے میرے مو پہ آتھ رکھنا ہے کیسی بات کرتی یہ فیل ہو جائیں گے میں نے کہا اور کیا زیادہ سے زیادہ تو میرا مزاق بنایا ہوا تھا زیادہ سے زیادہ فیل ہو جائیں گے اس کے علاوہ ٹیچر کے ساتھ بڑا اچھا فرینڈ کے ساتھ بڑی آپس میں ہماری اچھے سارے جو تھا وقت گزرا اور کالج میں سارے ایکٹیوٹی میں بھی تو کبھی شراتوں پہ ٹیچر سے ڈان ڈبٹ ہوئی ہو کبھی کچھ سلاہ ملی ہو نہیں وہاں سکول میں تو آبنان اس میں یہ ہوا تھا مجھے کہ وہ کہتی تھی کہ آپ نے بال نہیں کٹوانے چھٹیا ہونے چاہیے میرے پیرنٹس نے میرا پانچوی شتی کلاس میں میرے بال کٹواتی مجھے بڑی سزائی ملی مجھے انہوں نے دور سیل پہ بٹھایا اور شیہز کٹھر برینز ویدھر ہے اور اس طرح سے وہ بات پو کرتی تھی تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت تو بڑا بڑا لگتا تھا بہت تکلیف ہوتی لیکن آپ جندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ جن جگہ پہ ہمیں پڑے ان کا بہت اثر ہوا اور ہمیں اپنے آپ پہ رسٹرین کرنے کا اپنے آپ پہ یہ نہیں کہ ہر چیز جو دل چاہے تو کھلے مو کر لیں نہیں اپنے آپ پہ رسٹرین کرنے کی اپنے آپ پہ رسٹرین کرنے کی سوچ سمجھ کوشش ہوں موسیقی 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 میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ قائد عظم کا تو دیکھنے کوئی مقابلہ نہیں ان کی بہن ہی ہے لیکن کیونکہ انہوں نے دور بھی دیکھ لیا تھا نا عمریت کا بھی تو جو ان کی جو سپیچیز ہیں وہ کوئی بھی میں کہتے ہیں دنیا کا کونسٹیٹوشنل جو ایکسپورٹ ہو یا کوئی جو آگے جانا چاہتا ہو یا ریسرچر ہو وہ سنے اور دیکھیں کہ کتنی ان کو یہ وہ خاتون تھی صحیح اسلامی خاتون تھی جن کو پورا ابھور تھا ان کو پتا تھا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں میں نے سوسائیٹی کے لیے کیا کرنا ہے اور سیاست کیا چیز ہوتی ہے اصل سیاست جو عبادت ہے یہ ان کی وہ تقریریں سننے والی ہیں آپ پھر آپ نے بھی فیصلہ کیا خواتین کے حقوق کے لیے بھی کام کیا پھر آپ آپ سیاست میں بھی ہیں تو ان سے متاثر بنیادی طور پر آپ ہوئیں میرے رول موڈل ہیں جی میں تو ہمیشہ کہتی ہوں فاطمہ جنات صاحبہ میرے رول موڈل ہیں دیکھنا ہے ویسے تو اسلام میں اتنے اتنی بڑی ہستی ہیں کہ ان کا ایک سے ایک کا کس کا آپ نام لیں کس کو آپ چھوڑیں لیکن یہ تو ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا نا یہ ان کی پیروکار ہوئی میں تو سمجھتی ہوں جو ہماری بڑی ہستی ہیں اسلام کی لیکن میں نیچرلی ان سے اس لیے متاثر ہوئی کہ میں نے ان کا دور دیکھا میں ان کو مل نہیں سکی کیونکہ ینگ تھی اور اس وقت جانا آنا یا ملنا اور یہ پنجاب میں آتی بھی نہیں تھی ایک ہی دفعہ میرا خلمشات اپنے الیکشن کیمپین میں آئی ہو ورنہ اتنا آتی نہیں تھی تو اس لیے میرے ساتھ ان کی علاقات نہیں ہو سکی دوسرا یہ بتائیں کہ جب پاکستان بنا اس وقت تب ایک سال کی تھی تو ابتدائی ایام جو تھے پارٹیشن کے بعد وہ آپ نے دیکھے اقدار میں لوگوں کو بھی دیکھا تو اب کی اور اس دور کی کیا فرق ہے میں نے انہوں نے امران خان صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان پر تو مجھے اس چیزوں میں جو کچھ انہوں نے دیکھا میرے سے تھے چھوٹے ہیں کچھ لیکن جو وہ دور تھا وہ ہم نے بھی وہی دور دیکھا تھا پاکستان بالکل ٹاپ اس وقت اتنا لگتا تھا کہ اتنا اچھی طریقے سے آگے جا رہا تھا مجھے یاد ہے میں کنیڈ میں جب گئی ہوں تو میرے ساتھ کوئی ملیشیا سے خواتین ادھر سے ایفریقہ سے سب لوگ یہاں پاکستان پڑھنے آتے تھے پاکستان was supposed to be a center for education کا اتنا excellence تھا ہمارے اور پھر ہم نے سنا کہ جو وارٹن ہے امریکہ کا یونیورسٹی ہے جو پینسلوینی ہے کہ انہوں نے پہلے جو اپنا آؤٹ آف امریکہ جو پہلی اپنی institution کھولی آئی بی اے جو کراچی کا ہے اور پی آئی اے آپ کو پتا ہے کہ کہاں پہ جا رہا تھا پاکستان کا اور ہر چیز میں یہ لگتا تھا کہ ہم انشاءاللہ بہت آگے جا رہے ہیں تو وہ دور ہم نے دیکھا اور بڑا وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اہد ساز بھی تھا اور ایک یہ تھا کہ بڑا کوئی ایسی پاکستان میں کمی نہیں تھی لیکن وہی بات ہے کہ وہ شاید پاکستان کو کسی کی نظر لگ گئی ہمارا اپنا ہی کسور ہے جو کچھ ہوا کیونکہ ہم نے پھر سیاست کو نا یہ سوچا کہ اس کو ہم نے گالی بنا دیا سیاست جو ایک عبادت ہے نا وہ ایسے لوگوں کا اس پہ حاوی ہوگئے کہ جو اچھے لوگوں نے انہوں نے کہا جی ہم تو جی اپنے آپ کو سیاست سے الگ ہم تو سیاست میں آکے اس گاند میں نہیں آسکتے حالانکہ یہی بات آپ کو شاید معلوم ہو میں آپ کو اس میں جب قائد اعظم نے جب پولیٹکس جوائن کی تو ان کو ایک انگریز تھا مجھے اس کا نام نہیں پورا پتا انہوں نے کہا کہ تم ایک سوشل ریفارمر تھے تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی تم یہ آکے تو اس میں پڑ گئے اور پولیٹکس میں اور اس زمانے میں بھی لوگوں نے ان کو کہا انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا یہ قائد اعظم نے کہا تو مجھے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جینا تم نے اپنی پوری کوشت کی مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس میں اس لئے پڑا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ ہوتا یہ نہیں کہ سوسائیٹی کو آپ کو کچھ دینا ہے جو لگ اصل جو سیاست تو وہ تو یہی ہے نا تو یہ بات ہے کہ سیاست کو پھر آجتا آجتا تو آپ اتنا حاضرت ہو گئی تھی کہ ڈر کے مارے کوئی نام نہیں لیتا تھا سیاست کی طرف جانے کا تو اس لئے کر کے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات تھی اور اسی لیے جب عمران خان صاحب آئے سیاست میں تو ان کو بھی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تھی آپ کو لگ رہا کہ عمران خان صاحب اس طرف ہی جا رہے ہیں جو سیاست اصل ہونا چاہیے بالکل میں نے جب جوائن کیا میں نے 1998 میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا اس سے پہلے کیونکہ میں نے شادی ہوگی میں نے بی اے کیا اس وقت میری شادی ہوگی میں کراچی چلی گئی وہاں پہ مجھے کیونکہ شوق تھا پڑھائی کا فیملی میری ماشاءاللہ سارے بڑے اچھے ایڈیوکیشن ساروں کی تھی اور ان کا کافی وہ ویل اوئر لوگ تھے میری پوپیاں میرے دادا میری امدر میرے فادر تو وہاں پہ جاک میں نے اپنا لوگ کیا جب میرے پاس تین بچے تھے تین بچوں کی مان لیکن مجھے شوق تھا اور مجھے لوگ کرنے کا شوق اسی لیے تھا کہ خواتین کی حقوق میں معلوم کروں کہ کیا ہے زیادہ مجھے یہ تھا پھر میں نے وہاں سے شکر ہے کیونکہ ایڈیوکیشن اچھی تھی لوگ کر لیا حالانکہ بچوں کا بھی دھیان رکھتے تھے گھر کا بھی کام کرتے تھے اس کے بعد پھر وہاں بھی کافی کام کیا اور وہاں پہ مجھے ان سے تو ملاقات نہیں ہوئی تھی فاتمہ جناس ہے لیکن بیگم رانہ لیاکتہ لیخان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ کیونکہ فاؤنڈنگ میمبر ہے اپوہ آل پاکستان ویمنہ اسوسیوشن کی تو ان کے ساتھ کافی میں نے میٹنگز اٹین کی اور وہ بھی ایک میرے لیے ایکسپیرینس تھا کہ وہ ویلچئر پہ تھی لیکن منٹلی اتنی وہ الیرٹ تھی اور ہم سب سے وہ زیادہ آگے ان کی ویزن تھی ہم سب سے آگے تھی جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا جب ہم سب بات کر چکتے تھے جب وہ بات کرتی تھی تو وہ ایک نیا انگل ہمیں دیتی اچھا آپ کا تعلق ایک پاکستان کے پڑے لکھے گھرانے سے ہے پھر آپ کی خاندانی تعلقات علامہ اقبال صاحب سے بھی تھے تو ان کے ساتھ کچھ یادیں یا ان کے ساتھ کبھاتیں میری اپنی تو کوئی یاد نہیں کیونکہ میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوتی جب علامہ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن جو میرے پردادہ تھے سید نادر حسین اور سید محمد حسین وہ سید محمد حسین ہے فاؤنڈر مسلم نیو مسلم ٹاؤن کے بھی اور سامنی سنیٹوریم بھی ان کا جو وہاں پہ ہے مری میں وہ انہوں نے بنایا تھا تو یہ ان کے کلاس فیلو تھے سید محمد سیالکورٹ میں نیوہ کلاس فیلو تھے اور بہت کلوز تھے تو میرے جو پردادہ تھے سید نادر حسین ان کو قتل کر دیا گیا تھا کافی ظلم سے تو وہ کیونکہ گورنمنٹ کا آفیسر تھے تو وہ اس کے ساتھ قائدہ علامہ اقبال صاحب ان کو بھی بڑا اس بات کا افسوس بھی تھا تو انہوں نے ان کی جو قبر کے قطع پر لکھنے کے لیے اشار انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے بھیجے تھے پرشین میں شعر ہیں لیکن میرے کیونکہ والد جو تھے اب تو ان کی ڈیتھ ہو گیا اب ہم لوگ تو نہ پرشین پڑ سکے نہ ایرابک دیکھیں نا اس طرح ہمارے ملک میں جو تھا نا وہ کام نہیں نا ہوا جو ہونا چاہیے تھا تو اس لئے پھر میرے والد نے مجھے اس کی ٹرانسلیشن بھی کر کے دی تھی تو بڑے خوبصورت وہ جو انہوں نے ان کے بارے میں لکھا بڑے اچھے اشار ہیں اچھا لامہ اقبال صاحب کی دوستی تھی آپ کے پردادہ کے ساتھ تو کچھ باتیں کچھ شیئر ہوئی ہوں گی فیملی کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی پاکستان بندے میں بڑی کوشش بھی کی بہت بھی کوشش تو بے انتہا کی اور یہ جو تھے نا اپنا سید امجد حسین مشاہد حسین صاحب کے والد وہ میرے بہت قریب میرے والد میرے دادا کے فرسٹ کزن تھے لیکن میرے چچا تایا کی طرح تھے نا یہ بہت فرنڈز تھے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جب جاتے تھے ان کے پاس لامہ اقبال کے پاس تو کیونکہ وہ اتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی اقیدت تھی لامہ اقبال صاحب کو کہتے ہیں کہ میرے وہ سید امجد حسین بتاتے تھے کہتے تھے کہ حالانکہ میں یونگ تھا تو مجھے کہتے تھے تم نے زمین پر نہیں بیٹھنا تم نے ایک کرسی پر بیٹھنا ہے پھر کہتے تھے میں تمہاری وجہ سے نہیں عزت کر رہا تمہارے نانا کی وجہ سے میں تمہاری عزت کر رہا ہوں یہ ان کا عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور میرے دادا جو تھے وہ بھی بڑے ذہین تھے اور بڑے ان کے فیوریٹ سٹوڈنٹ بھی تھے سنیا میرے دادا کے دادا جو تھے ان کے تو کافی وہ اس طرح سے باتیں تھوڑی بہت سننے میں آئیں پھر اتفاق کی بات ہے کہ ناصرہ اکبال صاحبہ سے بھی میری کافی زیادہ دوستی اور کافی زیادہ اچھا ہمارا ہمیشہ رہا ہے تو بڑا جب وہ پریزیڈنٹ تھی لہور ہائی کورٹ بار کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہوا تھا کہ تم نے روز ایک کوئی نہ کوئی سینگ لاکے وہ کہتے تھے کہ بالکل ہم لوگ جو ہے نا دور ہوتے جا رہے ہیں لکھائی پڑھائی سے اور نارڈج سے تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم نے وہاں بار کے سامنے جو بل بورڈ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر تم نے روزانہ ایک قرآنی آیت میں نے ان کو ہم نے مل کے سوچا ہے ایک دن قرآنی آیت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور کسی بھی آگے سے جو اس وقت کے بزرگ تھے ان کے صحابہ ان کی باتیں اور پھر قائد اعظم کی علامہ اقبال کی اور فاطمہ جناہ کی تو میں روز ایک لکھ کے والا لگایا کرتی تھی اس سے بھی میری نارڈج میں بڑا اضافہ ہوا اور میں نے بڑا کچھ ڈاؤنلوڈ کر کے سیکھا اسے اچھا شمس علی صاحبہ آپ نے قانوندان بھی آپ ہیں اور آپ نے خواتین کے حقوق کے لیے اتنا کام کیا وجہ کیا تھی کہ آپ نے عمران خان صاحب کی جماعت کو جائن کیا ان کے ساتھ آنے کی وجہ کیا تھی جی مجال صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پولٹکس میں تو تھوڑا بہت مجھے شوق تھا کچھ فاطمہ جناہ صاحبہ کے ینگ ایج میں بھی تھا لیکن جب آپ اس میں آتے ہیں نا وقالت میں تو آپ کو بتایا باروم جاں وہ تو سینٹر ہوتے ہیں سیاست کے ہر قسم کی سیاست پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے پھر جو سیاسی وہاں کے جو بھی جتنی بھی جو ہیں پارٹی ان کے لوگ خود آتے ہیں کئی تو ان میں سے لوئرز ہی ہوتے ہیں آپ کو کہتے ہیں ہماری پارٹی جوائن کر لیں ہماری جوائن کر لیں تو یہ تو ایک اونگوئنگ چیز ہوتی ہے اس میں تو یہ ہے کہ میں وہاں پہ جب کراچی میں تھی تو میں نے بے نزیر صاحبہ کے ایک دو جلسے بھی اٹینڈ کیے لیکن میں سچ کبھی بھی ان سے اتنا نہیں تھا اس پارٹی سے کہ میں کسی اور پارٹی کو جوائن کروں تو میں نے جب لاہور آئی ہوں نا تو اس کے بعد میں نے خان صاحب کا جب میں نے دیکھی باتیں بھی دیکھی اور سنی بھی اچیویمنٹس بھی دیکھی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ جو ہیں جو بھی جیسے بھی یہ آنسٹ ہے اور آنسٹلی یہ سیاست میں لوگوں کے بہتری کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ مجھے اس لیے انسپائر کیا تو میں نے پھر ان کو جوائن کیا 98 میں کیونکہ یہ دیکھنا یہ جب بھی بات کرتے تھے ان کو تو اللہ تعالی نے سب کچھ دیا تھا چاہتے تو ایک عرام اور اسائش کی اور ایش کی اپنی زندگی گزار سکتے تھے اور انہوں نے بہت دنیا دیکھے اور بہت مطلب ایش کی زندگی اس طرح سے ان کی رئی اور دنیا میں کئی پرائم نسٹر سے زیادہ ویل نون تھے لیکن اس کے لیے ان کو بڑی جد و جہد کرنی پڑی تو ان کے ساتھ پھر مجھے جب رہنے کا موقع بھی ملا کیونکہ جب دو ہزار دو میں ہماری پارٹی جو تھی جب میں نے جوائن کیا نائنٹی ایٹ میں اس کے بعد ہماری پارٹی کو تو لوگ آپ کو مزاق کرتے تھے ہمیں بھی مزاق کرتے تھے کہ آپ نے کیا بڑے وقت ہے کہ کیلی تو اسی پارٹی جوائن کر لیے اے وے ہوئے میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے تو یہ ایک مندہ اگر صحیح ہے ہم نے اس کو سٹرینٹھن کرنا ہے ہمارا تو یہ یہ موٹیویشن تھا تو پھر ان کی جب باتیں بھی سنی تو بالکل یہ ہے کہ لگتا تھا کہ یہ واقعی ایک ان کے دل میں درد ہے قومن آدمی کے لیے چاہتے ہیں کہ میں اس ملک کے لیے اور کیونکہ انہوں نے خود بتایا خان صاحب نے کہ جب میں پہلے پہلے انگلینڈ پڑھتا تھا میں آتا تھا تو میں جب کسی لوگوں کو دیکھتا تھا جو لور میڈل کلاس کے یا جو اتنے سکسیسفل ہی ہوتے تھے تو کہتے ہیں میں اس وقت سمجھتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کیوں ایسے ہیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی باتوں سے لوگ متاثر بھی ہوئے ایون کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ بھی کاش کیا اور پرائم منسٹر بننے تک بھی آئے لیکن اب لوگ مایوس ہیں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی یا صرف جو تنقید وہ کرتے تھے اپنے مخالفین پہ سیاسی حریف پہ اب بات صرف وہاں تک محدود رہ گیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ہاں آپ کو میں بتاؤں کہ کوئی بھی ملک ہوتا ہے جس کو چیز کو لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہمارا کیا تھا کہ انڈیا آپ کا ہم سائے ملک ہے وہ بھی ایٹمی تاکت ہے چھے سو بلین چھے سو ارب ڈالر اس کا فورن ریزرف پڑا ہوئے ٹھیک ہے جی بنگلہ دیش آپ کے بعد بنا آپ کے ملک کا حصہ تھا چالیس بلین اس کا پڑا ہوئے ہمیں کیا ملا آٹھ بلین مجھے آپ بتائیں کہ کونسی گورننس کونسی ان لوگوں نے کیا تباہی کی اس ملک کی کہ آٹھ بلین تو ہمیں تو لوگ سب اس لیے تو ہمیں لوگ ٹھوکر پر رکھتے ہیں یہ تو کیا فقیر ہیں ان کے پاس ہے کیا کیا کیونکہ لوگ تو آپ کا دیکھتی ہیں کہ آپ کے اندر سبسٹنس کیا ہے تو یہ ہماری حالت ہے جو اصل چیز ہمیں بتانی چاہیے اب ہم نے یہ کچھ سالوں میں دو تین سالوں میں اب ہمارا کوئی بیس پچیس بلین تک ہوا تھا سو بلین کم ہمارا ہونا چاہیے فالنیکس چیز ریزرم اچھا یہ بتائیں کہ امران خان صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ تمام جو اہم پوزیشن میں کام کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ منسٹر ہیں وہ بھی دوسری جماعتوں سے ان کا تعلق رہا ہے کسی نہ کسی دور میں تو کیا یہ اترے مددگار ہو سکتے ہیں جو امران خان صاحب کی اپنی سوچ تھی ہاں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ بلکل آپ صحیح کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا یہ بھی ایک بڑا یہ ایک نئی سیچویشن تھی کہ دو اتنی مین پارٹیز کو توڑ کے ایک تیسری پارٹی آئی ہے تو ظاہری بات ہے جو سیاست میں تھے سیاست میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لوگ نے سیاست کو ایک ایسی چیز بنا دی تھی کہ سوائے ایسے لوگوں کے جو بلکل جن کا کوئی ایتھکس نہ ہو وہ سیاست میں شاید صرف آتے ہیں حالانکہ ایسا یہ ظلم ہے سیاست تو بہت بڑی عبادت ہے تو وہ لوگ نیچرل ہی ہر قسم کے لوگ ہیں کچھ ہمارے ملک میں اس کی وجہ سے کہت الرجال جس کو بولتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا اگر لیڈر جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اگر اس نے ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہے یہ خود کچھ نہیں یہ ادھر کے اپنے لیے کوئی کام نہیں کر رہا اپنے لیے مال نہیں بنا رہا اپنے رشتہ داروں کے لیے مال نہیں بنا رہا اور ہمیں بھی دیکھے گا تو صحیح کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا اور دوسرا منسٹرز کو انویے تو خان صاحب کوشش کرتے ہیں کہ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ بدلائے اس لیے بدلائے کہ انہوں نے کسی عساق ڈاک سے اپنا صرف فائدہ نہیں اٹھانا تھا اسے رشتہ داریاں نہیں کرنی تھا ان کو یہ تھا کہ جو اس ملک کے لیے بہ بہتر ہو ورنہ آپ مجھے پتا ہے کہ کون بار بار کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو میں اس کو ٹرائی کرلوں اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک چیز میرے لیے بہتر جو میں کوشش کرنا جو کہ ہمیشہ خان صاحب کہتے ہیں کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے باقی اللہ تعالی جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ مدد کرتا ہے تو یہ بہت اتنا ڈیفرنس ہے جو اندرونی بیوروکریسی ہے جو اس طرح کے عدد پر لوگ ہیں ان کا بھی آئید ہوتا ہے تبدیلی ہوتی ہے تو لیکن عمران خان صاح پہلے ان کے بارے میں بڑی تعریف کرتے ہیں پھر اس کے بعد بڑے فیصلے کر دیتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید تو وہ ان کی جو ہے وہ پرکھنے کی صلاحیتیں اتنی نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تعافی ہے ہاں پرکھنے کی صلاحیتوں کی بات نہیں ہیں ان کی خواہشات یہ نہیں ہیں کہ یہ میرے صاحب مجھے اگر یہ فائدہ پچاتا رہتا ہے تو ملک کو جو مرضی کریں وہ پرکھتے ہیں ان کو ملک کی اوپر کوشش کرتے ہیں کہ اچھا بندہ ہے لائک ہے تو اس کو دیکھیں کہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں تو ورنہ اگر ان کو اپنا شوق ہو تو یہاں پہ تو جو تھے اپنا آبید باکسوں دیکھیں جو بھی آئی جی رکھ چورتے تھے وہ جو تھے ان کا مجھے نام یاد نہیں رہا جو تھے ان کے پنجاب سکھیرا صاحب کے آئی جی تھے سکھیرا صاحب اور اس طرح کے جب تک ہمیں فائدہ پچھا ہے جو مرضی ہوں ہم نے رکھنا ہے تو کیوں بار بار بدلاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہتر جو پرفارم کرے وہ آئے ورنہ تو ہمیں چاہیے کہ اے کی بندہ رکھیں جو ہمیں ہمارے فائدہ کرے ہم اس کا فائدہ کرے تو یہ اس طرح کا کلچر تو نہیں ہونا چاہیے جو بندہ ڈیلیور کر سکے اور اچھی طرح سے ڈی آپ وکیر بھی ہیں قانون سے آپ کا تعلق ہے ہمارے خاص کر پجاب میں پولیس کی جانب سے لوگوں کو انصاف راہم نہیں کیا جاتا لوگ گلا بھی کرتے ہیں یہ بھی مران خان صاحب کی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل ذمہ داری ہے اور بہت زیادہ اس پہ کام کر بھی رہے ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں سب سے زیادہ یہ مشکل کام ہے سمجھتی ہوں کیونکہ آپ تیکھیں کہ اتنے سالوں کا یہ تو انگریز کے زمانے میں پنجاب پولیس مشہور تھی آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بعد جو آئے انہوں نے اپنے ایک تخت لہور اور ہر طرح سے وہ اتنی وہ ان کو دیوی تھی گنجائج کے جو مرضی وہ کریں جا جتنے یہاں تک سندھ میں یہاں پہ یہ نون لوگ ہے کہ جو لوگ بلکہ کلپریٹس طائب تھے ان کو ل کرتے تھے پولیس میں تاکہ کل کو ان پہ ہمارا پریشر رہے کے بھی تمہاری بیک گراؤنڈ کے اور جو کام چاہے وہ کروا سکے اب ان لوگوں کو ساروں کو کرنا نکالنا ایک کلچر بدلنا اچھا میں ایک اور بھی بات پتہ ہوں کہ اوپر کے جو ہمارے ہیں وہ کافی اب کچھ میں کیونکہ ہماری میٹنگ بغیرہ ہوتی رہتی ہیں تو کافی حد تک جو اوپر کے پولیس آفیسز ہیں وہ کافی کچھ آویر بھی ہیں کچھ وہ ان میں میں سمجھتی ہوں وہ چاہتے بھی ہیں صحیح کام کر لیکن جو اصل جو پولیس کا کام ہے وہ نیچے سارا ہے تو اس کو اب یہ نہیں کہ پورا چینج کرنا اس کا جو کلچر ہے وہ ٹائم لگے گا لیکن ان کو ہونا چاہی اس کے بغیر تو آپ کا معاشرہ آگے نہیں چل سکتا چھاب یہ بتائیں کہ جو مری میں جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہے نہیں بے انتہاف سوسناک بات ہے بہت ہی میں کہتی ہوں میں تو مرتا تھا جیسے ہمارا بھی دم گھٹ گیا اتنا دیکھ کہ مری میں اتفاق سے ہم بہت دو دو مہینے گزارتے رہے ہیں پنی پانٹ میں ہمارا گھار ہے مری میں تو ہمارا تو مری سے اتنی وابستگی ہے اتنی وابستگی ہے کہ میرے دادا دادی اور ہم لوگ پورے ان کے جتنے گرینڈ چولین ہمارا دو دھائی مہینے مری پنجاب ہاؤس کے اوپر ہمارا گھر ابھی بھی ہے تو وہ وہاں گزار رہا ہے تو اس لیے اور بھی زیادہ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ میں جب کراچی سے آئے ہیں تو مجھے لاہور کا اور مری کا کلچر بڑا ڈیفرنٹ لگا تھا کہ یہاں لوگوں کی آنکھیں ادھر چلے گ ہر چیز تھا جب آپ جاتے ہیں تو یوں کر کے آپ کو دیکھتے ہیں ایسی ایس کرتے ہیں کہ بھی آپ اس قابل ہو کہ آپ کو بات کرسکو دکانداروں کی بات کر رہی ہوں یا جتنے بھی بزنس جو تھے جن کا پبلک سے باستہ پڑتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ یہ چیز بڑی کافی ایک دو سال پہلے سے بھی سن رہے تھے کہ وہاں کا تو یہ جو چیز ہوئی ہے یہ ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی برف ہے میرے چوکی دار نے ہمیں تصویریں بھیجی ہمارے گھر کی بھی کہ وہ کہہ رہا تھا جی باجی اتنی برف پڑی ہے اتنی پڑی ہے کہ ہم یہ بڑی مشکل سے ہم تھوڑی تھوڑی اتار رہے ہیں یہ ایک سنو سٹارم بھی تھا لیکن بکل کوئی شک نہیں کہ مری جو ایک سینٹر ہے اور ایک ڈیویلپٹ شہر ہے تو وہاں پہ یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی اس میں ایک تو ہم نے اویرنیس ہمیں تی وی پہ ہر وقت دکھانا چاہیے وہاں جب سردی آتی ہیں حالانکہ وہ لوگ اتنی عجب باہر کے ملک مغرب ملک ممالک ہے کہ وہ ہر وقت ٹی وی پہ رہا ہوتا ہے کہ جب جاؤ اپنے ساتھ اتنا کھانا رکھو اپنے ساتھ کمبل رکھو اپنے ساتھ رزائیاں رکھو یہ کرو پھر ان کے سسٹمز بھی اتنے فعال ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ بلکل ہمیں میں سو مجھتی ہوں کہ بہت ہی افسوس ناک بات ہے جو وہاں کے جو سنو فال والے جو لوگ تھے نا ان کو تو ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ کہاں تھے اس وقت تو باقی جو ہے نا اصل میں ہوتا ہے یہ کہ جو ہمار جو ہے ان کو پچارے اتنے فنکشنلسلی نہیں ہو سکتے کہ ان کو فلی اکوپٹ نہیں ہوتے وہ لیکن باقی جو لوگ اس کام کے لیے تھے بلکل ان کو کر بھی رہے ہیں پتا کریں گے بھی اور بہت بڑی ٹریجیڈی ہے لیکن یہی بات ہے کہ یہ سنو سٹروم جو ہے وہ بھی جو ہے ایک میں سمجھتی ہوں کہ بس وہ خدرت ہے وہ لیکن بڑے افسوسناک بات ہے اب یہ اومد کرونا سے تو لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن سٹو فال سے نہیں بچا سکتا میں نے بتایا کہ یہ بے انتہا ہی میں نے بتایا جس طرح بچے اور سارے جو جن کے ساتھ ہو گیا وہ ہم تو جب سوچتا ہی ہے بندہ تو کچھ اس کو وہ نہیں کر سکتا لیکن بلکل یہ جو جس کی بھی جو کتائی ہوئی ہے جہاں پہ جو ان کی دپارٹمنٹ تھی ان کو پورا ایکوپ نہیں کیا ہوا تھا اب یہ ہے کہ آگے سے جو بھی ان کو کیونکہ وہ گلیات سے جو لوگ آ رہے تھے نا مجھے تو مری کا اچھی طرح سے انداز آنا جو گلیات سے لوگ آیا نا واپس وہ رستے میں وہ ادھر پہ وہ کلڈنڈا روڈ پہ وہ وہاں پہ فسکے ہیں نیچے جھیکہ گلی روڈ پہ فسکے ہیں بہت زیادہ برف تھی کچھ لوگ تو اتر کے جا کے لوگوں کے گھروں میں چلے گئے کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی کار وہی بتاتے ہیں جو بھی تھا بہرہ لوگوں کو اویر کرنا چاہی کہ اگر آپ کار میں ہے تو مت کار میں رہے کار کھول دیں یا یہ چیزیں جو ہے اگائی کہ وہاں لوگوں کو ہونا چاہیے اور یہ جو ہے اپنا جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وان وان ثری اس پہ لکھا ہوتا ہے نا اپنا جب آپ جاتے ہیں موٹر وے پہ تو ہاں اس طرح کا کام ہونا چاہیے اور بلکل ہونا چاہیے کیونکہ بہت ہی افسوسناک میں نے کہا ہے کہ اتنا یہ خوبصورت ہے مری ہمارا ریزورٹ ہے ایک گھنٹے میں آپ ایک گرم ترین جگہ سے آپ مری پہنچ جاتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا ہل سٹیشن نہیں ہے لیکن یہ بڑا افسوسناک ہوئے اور اس کا پہلے بھی اس کے لئے کوئی مری کو انچے انچے کنکریٹ کے ہوتل بنا دی ہم تو جب جاتے تھے ہمیں مری اب لگتا ہے نہیں تھا کہ وہ بنا دئیے گئے اور صرف پیسے بنانے والے سالے تو وہی میں نے بتایا ہے کہ ہر جگہ یہ کلچر ایسا � وہاں دیتے جائیں چیزیں دیتے جائیں امنیٹیز کوئی بھی نہیں ہے جیسے آپ ایک بیلڈنگ بنا لیں اس پہ فائر ایکسٹینگوشئر یا اس طرح کی کچھ چیز نہ رکھیں تو وہی حال انہوں نے مری کا ہوا ہوا تھا تو اب بھی حالانکہ وہاں انیورسٹی بھی بنائی ہماری گورنمنٹ میں جا کے وہ چاہتے بھی تھے کہ ہم آگے کریں یہ ایک بہت بڑی ٹریجیڈی ہے اور اللہ کرے آگے کبھی ایسا نہ اور ہم انشاءاللہ اس کے پوری آپ دیویجن بنانے کا بھی کہ